بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ایجیکیٹرل انفو یوٹیوب چینل امید کرتے ہیں آپ لوگ اپنے پیاروں کے ساتھ ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو ہماری آج کی ویڈیو ساہیوال نسل کی گائے کے بارے میں ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس نسل کی ہسٹری اور ہم بات کریں گے اس نسل کی خوبیوں پہچان اور اس کے دودھ کی پیداوار کے بارے میں معلومات شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے شوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر روز گائے بینسوں کی معلومات سے بری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو شروع کرتے ہیں آج کی معلومات ساہیوال دوستو ساہیوال زیبو گائے کی ایک نسل ہے اس نسل کا نام پاکستان کے ساہیوال شہر کے نام پر رکھا گیا تھا اس نسل کو ساہیوال نام کے ساتھ ساتھ لولا، منٹ گمری، ملتانی اور تیلی وغیرہ بھی پکارا جاتا ہے یہ نسل اصل میں تو پاکستان کے صوبہ پنجاب سے تعلق رکھتی ہے لیکن اب بھارتی ریاستوں جیسے کہ پنجاب، ہریانہ اور راجستان میں بھی پائی جاتی ہے یہ گائے دودھ اور کھیتی باڑی کے کام کاج دونوں کاموں کے لیے رکھی جاتی ہے دوستو اس نسل کو گرمی برداشت کرنے والی نسل مانا جاتا ہے کیونکہ یہ نسل زیادہ گرم ملائکوں میں بھی اچھی طرح سروائیو کر جاتی ہے گرمی کو برداشت کرنے اور دودھ کی آلہ پیداوار کی وجہ سے اس نسل کو ایشیا کے ساتھ ساتھ افریقہ اور کیرابین میں بھی امپورٹ کیا جا رہا ہے دوستو پاکستان میں اس نسل کو باقی رکھنے کے لیے ایک سینٹر قائم کیا گیا ہے جس کا نام ریسرچ سینٹر فار کنزرویشن آف ساہیوال کے ٹل رکھا گیا ہے یہ نسل پینتالیس ماہ میں مکمل طور پر تیار اور جوان ہو جاتی ہے اور اس نسل کا گیسٹیشن پیرڈ دو سو پچاسی دن کا ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں اس نسل کی پہچان کے بارے میں دوستو ساہیوال نسل ایک درمیانے سائز کی نسل ہے جس کی رنگت کی بات کریں تو رنگت میں مادہ گائے کا رنگ براؤن ریڈ یعنی بھورا لال ہوتا ہے نربیلوں کی ٹانگیں باقی جسم کے رنگ سے زیادہ گہری ہوتی ہیں جسم کے کششوں پر مکمل لال رنگ بھی پایا جاتا ہے اور کبھی کبار سفید دبے بھی ہوتے ہیں دوستو ان کا جو اڈر یعنی تھن ہوتا ہے وہ اچھی طرح سے تیار ہوتا ہے اس نسل کے کان درمیانے سائز کے اور جکے ہوئے ہوتے ہیں دوستو ان کی پیٹھ پر کوہان پایا جاتا ہے جو کہ نروں میں کافی بڑا ہوتا ہے اور اس کی جو پونش یعنی دم ہے وہ زیادہ لمبی ہوتی ہے اور آخر میں کالی ہوتی ہے سینگوں کی بات کریں تو اس نسل کے نر اور مادہ دونوں میں زیادہ تر شوٹے سینگ پائے جاتے ہیں دوستو وزن میں نر بیل چار سو کلو گرام سے لے کر پانسو کلو گرام جبکہ مادہ گائے تین سو کلو گرام سے لے کر تین سو پچاس کلو گرام تک کی ہوتی ہیں اب بات کرتے ہیں اس کے دودھ کی پیداوار کے بارے میں دوستو ساہیوال نسل کی گائے دودھ دیتے وقت پر سکون ہوتی ہے اس نخل کی گائے ایک لیکٹیشن پیرڈ یعنی دودھ دینے کے دورانیے میں دو ہزار تین سو کلو گرام تک دودھ فراہم کرتی ہے اس کے دودھ میں بٹر فیٹ یعنی چکنائی مکھن چار اشار یا پانچ پرسنٹ تک پایا جاتا ہے اور اس گائے کا لیکٹیشن پیرڈ یعنی دودھ دینے کا دورانیاں تقریباً دو سو پچاس دن کا ہوتا ہے دوستو تو یہ تھی ساہیوال نسل کے بارے میں معلومات اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل ایجیکٹل انفو کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ کو آج کی اس ویڈیو کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا ہو تو کامنٹ باکس میں ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں ایجیکٹل انفو کے ساتھ جڑے رہیے آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ